موسیقی سیدہ خان لوسٹر میمری تو پچھلے ویک سے آپ یہ کہلیں کہ پاکستان میں بیک ٹو بیک ٹو بیک ٹیرر اٹیکس ہوئے اور پھر یہ کہا گیا کہ بھائی جتنے افغانی ہیں ان کو یہاں سے کرو تیتر ہونا بھی چاہیے پچاس لاکھ سے زیادہ افغانی یہاں بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا کون کہاں کہاں ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں پھر سمگلنگ ہوتی ہے ایکانومی کی بینڈ بجی پڑی ہے بقول ان کے جیسے ہم فیگرز دیکھتے ہیں کہ افغانیستان کی اکانومی جب سے طالبان آئے ہیں سٹیبل ہے ان کی کرنسی کافی ہائی پرفارمنگ ہے پورے ریجن میں تو وائی نوٹ بھائی اپنے اپنے گھروں کو جاؤ واپس لیکن چلو اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو حکومت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو واپس بھیجے جائے گا اور یہ اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد مزید ٹیرر اٹیک شروع ہو گئے یہ کیچک کریں تو دیکھتے ہیں ویڈیو کو پہلے ایکن پریس کر لو شروع کرتے ہیں 3-2-1-8 سب کے بیچ میں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرنے والا بھی مسلمان ہے مارنے والا بھی مسلمان ہے بہتر اور ہے کون ڈیجرٹ کرتے ہیں مارنے والا خواری جائے بہتر اور ملے گی کس کو یہ اسٹری میں پہلیوار ہوگا کہ اجرائیل اور سعودی عربیاء ایک دوسرے کے ساتھ راجنیک سمبند بنا رہے ہیں بہت اچھا لگے گا اور پاکستانیوں کو برچی لگے گی اس کا سب سے بڑا ریجن ہے کی کیونکہ پاکستان تو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اجرائیل کوئی دیش ہے انہوں نے پاسپورٹ پر چھاپ دیا ہے پاکستانی 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 اجرائیل جاہی نہیں سکتا جاہی نہیں سکتا لیکن تم بھوکے رنگوں کنگلےوں بکھاریوں اس بات کو سمجھ لو جان لو اور ہندوستان پر کم بھوکا کرو کسی مسلم ریاست نے کبھی غریب ممالک ذہین اور جوانوں کی مفتربیت دنیا میں کتنی بڑی کمپنیاں ہیں سنتیں ہیں تجارتی اداریں ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں اسلامی ریاستوں کی کتنی یونیورسٹیاں آلہ میاری تعلیمی داروں میں شمار کی جاتی ہیں خلیفہ یونیورسٹی یو ای ٹنگ فاد یونیورسٹی سعودی عرب اچھی ہیں ایدار ایدام سے وقت بتلتی ہے جسپات بتلتی ہے جندہ کی بتلتی غریبوں کی اکثریت پر زندگی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تنگ کرتے وقت انہیں دھتکارتے ان سے رشوتیں طلب کرتے وقت کبھی افسروں کے ہاتھ لرستے تک نہیں ہیں کامتے تک نہیں ہیں اور اپنے ہم وطنوں ہم مذہبوں کو دھوکہ دیتے ہوئے بقاعدہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ وفاداری ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہے لیکن پاکستان میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کے مقام پر خود کچھ دماغہ ہوا ہے تقریباً درجنوں کی تعداد میں لوگوں کی جانے گئے ہیں ٹیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی جانے گئے ہیں چلتے پاکستانوں کو دیکھتے ہیں دماغوں کے اوپر کیا کہنا ان پاکستانی چاہے لوگا چلا بھئی بلوچستان میں اگر بات کریں آج دماغہ ہوا ہے آج کے دن میں بارہ ربیل اول کے دن میں اس کے اوپر آپ کو خبر ہے یا کیا کہیں گے آپ وہ انتہائی صفاقانہ حرکت ہے آج کے دن اگر دن نہ ہوتا تو یہ نہ دنیا ہوتی نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا آج کا دن ہوا ہے تو ہم سب ہیں لیکن جنہوں نے آج کے دن اگر کوئی حرکت ایسی نفق عزائم کے ساتھ کی ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غذب دینے کی دعوت دی ہے اور جو ہے وہ اپنے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے جنہوں نے مسلمانوں کو آج کے دن نہیں بخشا اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کو کیسے بخشے گا ٹھیک ہے یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں یہاں پہ انسانیت کی بات ہے انسانوں کو نہیں بخشا گیا اللہ کے بندے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہیں اور مسجد کے باہر وہ عبادت خانہ ہے کوئی بھی مذہب یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے مذہب کے اوپر یا اس کے عبادت کے دن میں اور آج کے دن بطور خاص اگر کوئی اس قسم کا دعلمانہ کردہ عرضہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے لمحہ فکریہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ تم لوگوں کے کرموں کے لیے جو تمہیں مل رہا ہے جو اپنے بے کیاڈ میں جو ساپ پالے تھے بھارت کو کٹوانے کے لیے جو پالے تھے نا دوسروں پر چھوڑنے کے لیے یہ وہ خود پیک پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگ کیا رہا ہے کامنٹ شکشن آپ ہی کا ہے پھیجاو کو پہلو پاکستانی کو پہلو اور جیادی چچک کو پہلو ویڈیو تھوڑی اچھی لگی ہے تو شیئر بھی کردو اور سسکرائب تو آپ لوگ کرتے ہیں میں سسکرائب کرنے کے لیے نہیں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہماری بھی شکریت رہتی ہے آپ لوگ اپنا کہل رکھیں آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ بوڈی آتا رہتا ہے جے ہند وندہ ماترہم جے شیرہم جے شیرہم جے شیرہم جے شیرہم بات سی جی جی ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی جی زنیا اٹیک ہوا تھا کہ مارنے والے کہیں سے بھی مسلم نہیں ہیں وہ خوارج ہیں اور خوارج کی جی آئیڈیولوجی ہے ان کا جو یہ ماننے ہے کہ ان کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے ہر وہ مسلمان جو کہ خوارج کی آئیڈیولوجی سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں اس کی بھی گردن اڑاؤ اور جو اسلام کو نہیں مانتا اس کی بھی گردن اڑاؤ پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی سیکٹ سے ہو اور یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج نے دائش کی فارم میں عراق اور شام میں کیا کیا خوارج نے لیبیا میں کیا کیا خوارج نے یمن میں کیا کیا خوارج نے افغانستان میں خوارج نے پھر یہ جو انڈو اور انڈو پاک ریجن کہہ رہا ہوں سوری افغانستان اور پاکستان کا جو بورڈر ہے وہاں پہ کیا کیا پاکستان میں کیا کچھ اور ہے خوارج کی آتا ہوں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ نام ہے جی آپ ان کو ٹی ٹی پی کہہ لیں ان کو لشکرے ٹیبا کہہ لیں ان کو جو ہے نا جیش محمد کہہ لیں انہوں نے نام اسی طرح کے رکھے ہوئے ہیں سارے ہیں یہ ایکچولی خوارج اور ان کے بغیرے میں پہلے سے تھا چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ایسے قوم آئے گی جو بہت اچھا قرآن پڑھتی ہوگی لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس کا مین یہ کہ وہ بولیں گے تو صحیح الفاظ لیکن انہیں ان الفاظ کی سمجھ نہیں ہوگی اور اپنے من گھڑت وہ ترجمہ سنائیں گے اور یہ سمجھے کہ ہم کام قرآن کی خدمت کا کر رہے ہیں لیکن وہ انسانیت پر ظلم کریں گے یہ حدیث دو سے تین حدیث ہیں جن کا میں نے آپ کو ایک کمبائنڈ ورجن سنائے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف قرآن میں لکھا ہوئے جگہ جگہ کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اور دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوئے کہ نون مسلمز کو مارو تو میں نے جیسے بتایا کہ جب تک آپ قرآن کو اس کے کونٹیکسٹ اور اس کی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ کو پلے ہی نہیں پڑھے گا قرآن میں سیدھا سیدھا بھائی جو ہے نا کہ جو تم سے جنگ کرے ان کے ساتھ جنگ کرو یہ لکھا ہوئے اب ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھے چاہے مسلم ہے چاہے نون مسلم اور آپ اس پہ بم گرا دیں جا کے یا آپ اس کے گھر کے بعد سوسائیڈ اٹیک کر دیں آپ نے کیسے خدمت کی بھائی وہ بندہ اپنے گھر بیٹھے اپنے بیوی بچے پال رہے اس نے آپ پہ اٹیک نہیں کیا آپ پہ کوئی حملہ نہیں کیا آپ پہ زیادتی نہیں کیا لیکن آپ نے جا کے اس کے گھر پہ حملہ کر دیا تو ظالم آپ ہوئے نہ کہ وہ انسان جو کہ اپنے گھر بیٹھا تھا سیمیلرلی یہ اٹیک ہوا جی بارہن روی اول کو اور لوگ خوشی منا رہے تھے لوگید منا رہے تھے ان پہ حملہ ہو گیا اور کہا یہ جاتے ہی جو لوگ بارہن روی اول مناتی ہیں یہ جناب یہ اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں ارے بھائی ہمیں ایسا ہی اسلام پسند ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں لوگ چاہے مسلم ہو چاہے نون مسلم ہو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ایک دوسرے سے پیار موبت سے رہیں ہمیں وہ اسلام پسند ہے اب تم ہم پہ فتوہ لگاؤ لگاتے رو دوسرا ایسٹر پہ اٹیک ہوتے جی اگر کوئی ہولی ہو جنماشت میں وہاں پہ پاکستان میں اٹیک ہو جاتی ہیں اور ایڈ تینڈ آف تڑے کلیم کرنے والے وہی گنے چونے لوگ ٹی ٹی پی ہوتی ہے تالبان ہوتی ہیں لشکرے تیبہ اس طرح کے تو بھائی یہ جو سامپ تھے بھنٹی بھائی نے صحیح کہا پا لے تو ہمیں نے یہ نائنٹین ایٹیز میں جب زیاؤلک آیا تھا اس نے پاکستان کی میں کہتا ہوں کبر کھو دی ہے زیاؤلک نے جانے سے پہلے کہ یہ آئیڈیالوجی لے کے آیا تھا تشدد والی اور پھر یہ جو سامپ پالے تھے ان کو بیس تیس سال پاکستان سپورٹ کرتا رہا اب وہ سامپ ہم میں ہی جو ہے نا کر رہے ہیں جب ہم نے کہا نا کہ نہیں یار یہ تم غلط کر رہے ہو تو وہ اب ہم پہ ہی ڈسنا شروع کر دی ہے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو میں سمجھانے والے بات بھائی ہے دوسرے کے گھر میں آپ آگ لگائیں اور یہ سوچیں کہ اپنے ہاتھ محفوظ رہیں ایسا ہو نہیں سکتا لیکن ایڈ دینڈ آف دی جنہوں نے آگ لگائی ان کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا بچاری عام عوام جو ہے اس کی بینڈ بجھ رہی ہے بہرحال جو لوگ اس حملوں میں مارے گئے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ شاید قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ خوش کے ناخل نہیں اور بلا تفریق without any indifference جتنے بھی ٹیوریسٹ ارگنیزیشنز ہیں ان کے خلاب اچھے سے تگڑا ایکشن لیں جب تک ہم یہ بیٹھے رہیں گے نا گوڑ تالبان بیڈ تالبان تب تک ہمارا یہی حال رہے گا کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملیں گے اپنا خیال رکھیے گا سیو گائز